کئی کہہ رہے ہیں جی ہمیں سروائیکل بہت ہو جاتا ہے اس کے لکشن جو ہیں کہ آپ کے بیک سائیڈ میں کھچا پیدا ہو جاتا ہے چڑ چڑا پن ہو جاتا ہے سر میں درد بیک سائیڈ میں کھچا کھچا رہنا کیونکہ لگاتار جو کمپیٹر کا کام کرتے ہیں کرسیوں میں بیٹھے رہتے ہیں لکھنے کا کام کرتے ہیں یا بجانے کا جیسے بچے جیادہ تر اسی میں لگے رہتے ہیں کمپیٹر میں یا فون میں لگاتار تو چڑ چڑا پن بہت آ جاتا ہے کھچا پڑ جاتا ہے ناڑیوں میں پیچھے درد رہنے لگ جاتا ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا سننا سننا لگنے لگ جاتا ہے بیچینی سی چھائی رہتی ہے تو یہ سب اور بھی کارن ہو سکتا ہے لیکن سروائیکل کے بھی لکشن ہے سروائیکل سے ایسا ہوتا دیکھا گیا ہے ایک آنت اچھا لگتا ہے کوئی بولے اچھا نہیں لگتا اس کی آواز بھی بددی لگتی ہے بری لگتی ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہم نے بتایا ہے کہ ایک بینچ ہو یا چار پائی آپ اس پہ لیٹیں پہلے سیدھے لیٹ جائیں پھر پاؤں کے بل اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کی طرف سرکائیں اور یہ چھاتی اتنی آپ کی آ جائے چھاتی تک یہ جگہ یہ آپ چار پائی سے آگے لے جائیں مان لی جی یہ چار پائی ہے تو اتنا یہ سرورہ حصہ پیچھے لے جائیں اور پھر دونوں ہاتھ پیچھے کرنے ہیں اور پورا گردن کو ڈھیلا چھوڑ دیں اگر فرس ٹائم کر رہے ہیں اور تھوڑے موٹے ہیں ایک آدمی جرور ہونا چاہیے جو پاؤں کو پکڑ کے رکھیں اکیلے مت کریں اور یہ کرنے سے پہلے آپ تھوڑا گھوم لیں تو ہاتھ پیچھے لٹکا دیں گردن پوری پیچھے کی طرف کر دیں اس عوستہ میں آپ کم سے کم پندرہ سیکنڈ جرور رکیں آدھا منٹ رک جاؤ تو کہنے کیا آدھے منٹ سے شروع کریں منٹ تک جائیں اور جیسے آدھا منٹ ہو جائے تو جو پریوارجن ہیں یا تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تھوڑا سا پیچھے یا پھر آپ خود جوان بچے ہیں تو جیسے ایسے ہاتھ ہیں چار پائی کو پائے اور پیچھے کو سرکلیں اپنی جگہ پہ آجائیں ویسی لیٹے رہیں کچھ دیر اور جب بیٹھے ہوں گے تو بیٹھنا ہے ایک منٹ اس میں اگر ہلکا سا آپ کو چکر آتا ہے ایسا سیدھے ہونے کے بعد تو اس کا مطلب تھوڑا سروائیکل ہے اور جیادہ آتا ہے تو جیادہ تو ایسا پندرہ سیکن آدھا منٹ آپ رکے آدھا منٹ سیدھے ہو گئے آدھا منٹ پھر کیا کم سے کم تین چار بار پھر سات بار صبح دوپیر شام ایسا آپ کرو گے تو پانچ سات دل میں یہ چیزیں آپ کی دور ہو جائیں گی اور سروائیکل سے آپ تندرست ہو جائیں گے پر لگاتار کمپیٹر کا کام پھر بھی چل رہا ہے تو اس لئے شام کے ٹائم تین چار پانچ بار آپ جرور کر لیا کرو تو تاکہ بلکل فریش رہو گے ڈیلی کا ڈیلی آپ دبائی لیتے ہو نہ ٹیبلیٹر لیتے ہو یہ مان لو کہ آپ دبائی لے رہے ہو تو اسے یہ سروائیکل چلا جاتا ہے اس سے آپ کو بلکل آرام ملتا ہے کیونکہ ہم بھی اور ہاتھوں آتھ بہت بچوں کو ہم نے ہزاروں بچوں کو بتایا ہے تو انہوں نے کر کے دیکھا ہر ریجلٹ سو پرسنٹ سیڈ فیکٹ تو اس کا ہے ہی نہیں بس اتنا سیڈ فیکٹ ہے کہ جو انجان پہلے گرم ہونا ہے چلنے کے بعد ہی یہ آسن آپ نے کرنا ہے تو یہ پریکٹیکلی ہے ہم نے کر کے دیکھا ہے بہت بار اور بلکل نورمل ہو جاتا ہے یاد ہی نہیں رہتا کہ کہیں درد بھی رہتا ہے یا درد بھی ہے یا درد بھی ہے